یہ دسویریں دنیا میں وقت وقت پر آئے کچھ تانہ شاہوں کی ہے گدافی سے لے کر سددام تک ہٹلر سے لے کر ایدی امین تک یوں تو کئی تانہ شاہوں نے اپنی سنک کے چلتے لاکھوں لوگوں پہ جان لے دی لیکن اس لسٹ میں ایک ایسا نام ہے جس کی سنک ان سب سے ایک قدم آگے ہے اور وہ نام ہے مارشل کم جونگ اون کا ویسے تو کم جونگ اون سال دوہزر گیارہ سے اترکوریا کی ستہ پر قابض ہے تب سے لے کر اب تک کئی عجیبوں گریب اور رہسمائی باتیں کم کے بارے میں پتا چنی ان میں کچھ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے تو کچھ ہساتی بھی ہے کبھی کم کے اپنے ویروڈیوں کو انٹی ائرکرافٹ گن سے اڑا دینی کی بات سامنے آئی تو کبھی کداروں کو یادنا دینے کے لیے ان کے بنائے خاص کیمپ کی بات سامنے آئی اپنے دیش کو اپنی پرسنل پروپٹی سمجھنے والے کم نے اپنے دیش واسیوں پر اتنے بین لگا رکھے ہیں کہ ان کے لیے سانس بھی لینا مشکل ہے اور ان بین کو اگر کوئی انجانے میں توڑ دیتا ہے تو اسے سیدھی موت کی سزا ملتی ہے اس دیش میں قانون کے نام پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اب ایک چوکانے والی بات کم کے دیش اترکوریا سے سامنے آئی ہے جوہاں ایک محلہ کو صرف اس لیے جیل بھیج دیا گیا کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو گھر میں لگی آگ سے بچانا ضروری سمجھا نہ کی دیوار پر ٹنگی کم اور اس کی فیملی کی فوٹو کو میڈیا میں آئے ریپورٹ کے مطابق یہ معاملہ چین کی سیما کے پاس اتر ہمگیوگ پرانت کے آنسونگ کاؤنٹی کا ہے یہاں ایک پریوار رہتا تھا جب گھر میں آگ لگی تو بچے اکیلے تھے ایسے میں انہیں بچانے کیلئے ماباپ آگ میں کود پڑے بچے کو بچا دیا لیکن اس گھر میں کم کے پریوار کی کچھ فوٹویں ٹنگی تھی جو آگ میں جل کر خاک ہو گئے اصل میں یہ اترکوریا میں ایک طرح کا قانون ہے کہ ہر ناغرک کے گھر میں وہاں پورو نیتاؤں کی تصویریں لگی ہو گئے اور ان کی دیکھ بھال بھی زندہ لوگوں کی طرح کرنی ہے ان تصویروں کا اپمان اپراد مانا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس محلہ کو دوشی مانا گیا اب اسے جیل میں رہنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اس محلہ کے بچے آگ میں جھلز گئے اور اسپتال میں گئے مگر یہ چاہ کر بھی اپنے بچوں سے نہیں مل سکتی دنیا میں کم کی تانشاہی اور سنک کا اندازہ لگانا مشکل ہے شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اترکوریا کے لوگ کم کی سنک کے سائے میں زندگی بتا رہی ہیں بیورو ریپورٹ کرائیم تر موسیقی